بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ باطنی اسرار و رموز کھلنے شروع ہو جانے گے روح باطن سر و پرواز کرے گی خدا مستیدہ جذبہ اندر ترقی کرے گا حتیٰ کہ دیدے مولا دی نعمت انہوں نصیب ہوئے گے اور دن رات اسلام دی غلبہ ہویا واسطے کم کرے گا تمام طرح وسائل جڑے گا اللہ سنویں واسطے وقف کر دے گا اور نف شیطان دنیا دے پجاریاں تو لگ ہو جائے گا دنیا دے نفرت ادھر پیدا ہو جائے گی اللہ سنو دی محب جڑی دل بد ادھر ترقی کرے گی جہاد اکبر جہاد اصغر دیا نورانیا نرجیاں ادھر پیدا ہو جانے گیا اگر کوئی شیطانی کمتہ ہوتے حملہ آورا دشمن انہوں زلیر کرنا چوندے انہوں چاہید ہے اس میں پاگی آزیم انہوں چالی باری لکھے اور چالی باری پڑھ کے اسے دم کر دے اور اس تاویز نے وہ اپنے کور رکھے یا گھر جپا لے بٹوے جپا لے یا بازوں نہ بن لے ترزانہ چالی باری پڑھ کے اس تاویز دے دم کردہ روے انشاءاللہ وہ دشمنہ دے غالب رہے گا کوئی دشمنہ دے غالب نہیں آسکے گا مقدمات دے اندر بھی انہوں کامیابی ملے گی اور دنیا اندر وہ دی عزت ہوئے گی اگر کس شخص دے مالی کمزوری ہے مالی تنگ دستی ہے غرب دالم ہے رزق جی برکت نہیں انہوں چاہید ہے کردانہ تین سو تیرہ واری اس اسم یا عظیم انہوں پڑھے چالی دن تاکہ انشاءاللہ دے کاروبار اور رزق جی برکت ہوئے گی جے شخص دے اندر نیگٹیو انرجیاں زیادہ جڑی ہیں انہوں رنگ پر رکھنے ہیں بیماریاں جائے مبتلا رکھ دیں گیا انہوں چاہید ہے پانسو پانچ باری دوزانہ پڑھ کے کھالی پیڑ پانی دو دم کر کے چالی دن تاکہ پیوے انشاءاللہ وہ دے اندر نیگٹیو انرجیاں جل جانے گیاں اور وہ دے جسم دا جڑا روشنی دا حال آیا اور آیا وہ مضبوط ہو جائے گا اور جنیاں بھی نیگٹیو انرجیاں ہوں دے اندر نامیدی رہی ہیں مایوسی رہی ہیں حیثا سے کم تلی رہی ہیں بزدلی رہی ہیں کنجوسی رہی ہیں ساری ہیں جڑ جڑ گیاں اللہ اکبر کبیرہ